ایک بھائی کی درود پاکی جورنی، انہیں کی زبانی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سکول میں نائند کلاس میں پڑھا کرتا تھا میں درود شریف کو بہت کسرت سے پڑھا کرتا تھا اس وقت دنیاوی کوئی لالچ یا حاجات تو دور کی بات سوچا بھی نہیں تھا بس اللہ کی رضا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تازین اور محبت میں درود شریف پڑھا کرتا تھا ہر کوئی لائبری میں نوول اور ڈرامے یا سائنس کی کتابیں پڑھتے یا قصے کہانیاں پڑھتے مگر میں ان سب سے الگ تھلگ ہمیشہ دین کی کتب پڑھتا تھا اور درود شریف کے حوالے سے وہاں کتاب تھی آبِ کاؤسر اس کو دو تین مرتبہ پڑھا اس کے بعد جو درود شریف اچھا لگتا اس کو لکھ لیتا اس کے فضائل سمیت ایک خوبصورت قوی بنائی ہوئی تھی اس میں درود شریف کی اتنی عادت بن چکی تھی کہ نیند میں بھی درود شریف پڑھ رہا ہوتا تھا جاگنے پر معلوم ہوتا میں واقعی میں ہی درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں ایک بار خواب نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ہر کسی کا حساب کتاب ہو رہا ہے جب میری باری آتی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دوزخ میں چلے جائیں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں میں نیک عمال سر انجام دیتا ہوں مگر اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے آپ کی کسی عمال کی ضرورت نہیں ہے آپ دوزخ میں چلے جائیں ایک طرف جنت ہوتی ہے ایک طرف دوزخ اس کے بعد میں بہت پریشان ہوتا ہوں اپنی بائیں طرف دیکھتا ہوں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو درود شریف کا کیوں نہیں بولتے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ وہ کوپی لے آؤ جس پر درود شریف لکھا کر دیتے میں خوش ہو کر بھاگ کر وہ کوپی لے آتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جانے کا حکم دیتے ہیں سبحان اللہ یہ بائی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد دو تین مرتبہ پھر ان کو زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی اس کے بعد درود شریف سے محبت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال قبل سوچا کہ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے کتاب لکھو ایسی کتاب جو آج تک اس سے بہتر درود شریف کے بارے میں شوق دلانے والی کتاب کسی نے نہ لکھی ہو چنانچہ میں محض ایک ماہ کے اندر حدیث کی تمام مشہور کتب سے ساری حدیث شریف کے حوالے سے احادیث ایک جگہ اکٹھی کر دی اس کے بعد میں نے تمام اقوال صحابہ اکرام درود شریف کے صحاب درود شریف کے حوالے سے اکٹھے کر دیئے اس کے بعد تابعین تبا تابعین اور صوفیائی کرام اور اولیائی کرام کے تمام درود شریف کے حوالے سے اقوال مشاہدات اور واقعات لکھ ڈالے اس کے بعد مشہور ترین ایک سو پچاس سے اوپر درود شریف ان کی فضیلت اور عظمت کے ساتھ اس کے فوائد و سمرات کے حوالے سے اکٹھے کر دیئے ایک کتاب کی صورت میں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انتظار ہے امید ہے وہ بہت جلد اپنے دیدار سے منور فرما کر کتاب شائع کرنے کی اجازت دیں گے انشاءاللہ آمین یہ کہتے ہیں کہ میری ایک بار تعلیم مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں نے سارا وقت درود شریف کے لیے وقف کر دینا ہے میں چاہتا ہوں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ایک عرب مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں انشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سے پانچ سال قبل اس درود پاک کا ورد کیا یہ جو درود پاک ہے جس کو ہم درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس کا انہوں نے آج سے پانچ سال قبل اس کا ورد کیا اور کہتے ہیں کہ زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اکسیر اور مجرب ہے یہ درود پاک اس کا ورد کرنے سے جلد از جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں درودِ خزری پڑھتا ہوں اور بس اسی کو آگے اپنا معمول بنا لیا ہے اس سے پہلے یہ درودِ پاک درودِ قربِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ورد کیا کرتے تھے اور بہت ورد کیا کرتے تھے جب یہ سکول لائف میں ہوتے تھے اس کے بعد انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا کر بھی پڑھا اور الہدہ الہدہ بھی یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یعنی کہ جو کے درودِ رحمت ہے جو کل ویٹیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کو صرف اس طرح سے بھی پڑھا اور ملا کر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بھی انہوں نے پڑھا اور صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ورد کیا کچھ لوگوں کا میسج آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو درودِ شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ درود ہے تو جی ہاں یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے اور کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ سلام ہے یا نہیں تو جن درود شریف میں سلم وسلم وسلام آتا ہے تو وہ درود و سلام ہوتے ہیں ان بھائی کا مشاہدہ بہت پیارا ہے آئیے ہم سب ملکے ان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بہت ہی مبارک کتاب انہوں نے لکھ کے رکھی ہے اور اجازت کا انتظار کر رہے ہیں تو جلد بہت جلد ہم سب کی دعا ہے ان بھائی صاحب کے لیے آپ بھی آمین بولیجئے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دے دیں انشاءاللہ بہت دعا ہے ان کے لیے ان کی درود پاک جنڈی بہت انسپائرنگ ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق اتا فرمائے درود پاک سے جننے کی اور درود پاک سے ریلیٹڈ کوئی بھی خدمت سار انجام دینے کی چاہے وہ درود پاک کا شوق پیدا کرنا ہو درود پاک کے ویٹ کے لیے انسپیریشن اکٹھی کرنی ہو اور درود پاک کے ویٹ پر لگانا ہو کچھ بھی ہو درود پاک سے ریلیٹڈ کیونکہ یہ سارے کے سارے راستے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب لے کے جاتے ہیں